اگر فائنل سیلیکشن کے بعد میں آپ کو سی جڈیے ڈپارٹمنٹ ملا ہے یا پھر ایسے سی ایچ ایسل کے اتروں آپ سی جڈیے ڈپارٹمنٹ جوئن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بغیر اسکپ کیے دیکھتے رہنا اس ویڈیو میں ہم سی جڈیے ڈپارٹمنٹ میں لڈی سی کی جو پروفائل کے بارے میں بات کریں گے اور ڈپارٹمنٹ میں ہوئے ریسنٹلی چینجز کے بارے میں فوکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو جوئن کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ڈپارٹمنٹ میں جب آپ کا فائنل سیلیکشن ہو جاتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کو آپ کو جوئننگ دینے سے پہلے تین پروسیس پوری کرنی پڑتی ہے اٹیسٹیسن فرم، میڈیکل اور پولیس فیریفکیشن تو جب آپ کا فائنل سیلیکشن ہو جاتا ہے تو ایسے سی آپ کے ڈوزیر اٹھا کے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیتی ہے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ایک اٹیسٹیسن فرم بھیجتا ہے اٹیسٹیسن فرم کے جاریے آپ کی بیسک ڈیٹیلز پوچھے جاتی ہیں جو آپ کو فیل کر کے واپس سبمٹ کروانی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کو اٹیسٹیسن فرم کے ساتھ میں ایک بلینگ میڈیکل فرم بھی بھیجا جاتا ہے جس کو لے کے آپ کو جانا ہوتا ہے آپ کے ڈسٹک کے سی ای ایم او کے پاس میں اور وہ آپ کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں ساری جو فائنڈنگز رہتی ہیں وہ آپ کے میڈیکل فرم میں فل کی جاتی ہے اور اٹیسٹیسن کے فرم کے ساتھ میں ہی وہ میڈیکل ریپورٹ بھی آپ کو ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کروانی ہوتی ہے اگر آپ جسمیں اگر پہن رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اوفیشلی اگر کلر ویجن کی میں بات کروں تو کلر بلینڈ جو لوگ ہیں وہ ڈپارٹمنٹ میں allowed نہیں ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے eligible نہیں ہے بٹ کیونکہ میڈیکل آپ کے سی ای 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 او کے پاس ہوتا ہے آپ کے ڈسٹک میں ہوتا ہے وہاں پہ کئی بار کلر ویجن ٹیسٹ وہ کرتے بھی نہیں ہیں دیکھئے اس چیز کو آپ ایک پتھر کی لکیر مت مان لی جائے گا بٹ ہاں یہ کئی بار ہوتا ہے کہ وہ نورمل نورمل ٹیسٹ کرتے ہیں سارے چیزیں لکھتے ہیں اور آپ اس چیز کو ڈپارٹمنٹ کو سمیٹ کروا دیتے ہو تو میڈیکل کے بارے میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس ویریفیکیسن یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس اور یہ ٹوٹلی ڈپارٹمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جوئن کروانے سے پہلے پولیس ویریفیکیسن کروانا جاتا ہے یا پھر پہلے آپ کو جوئننگ دینے کے بعد میں یہ پروسس کروالے گا میرے کیس میں پولیس ویریفیکیسن وغیرہ ساری چیزیں پہلے ہوئی تھی but recently ابھی last two years سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جو بھی انڈیجوال سے ان کو جوئننگ دے دی گئی ہے اس کے بعد میں پولیس ویریفیکیسن ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی آپ کے head of the department کے اوپر کہ وہ کتنی فاسٹ بچوں کو جوئننگ دینا چاہتا ہے اگر اس کا موڈ ہے جلدی جوئننگ دینے کا تو پولیس ویریفیکیسن بعد میں بھی کروائی جا سکتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئی ارجیو کہ آپ چینل کو سبسکائب کر لیجئے آپ کے سبسکائب لائک اور کمنٹ سے ہی مجھے موٹیویشن ملتا ہے اور میں کوسس کر پاتا ہوں کہ آپ کے لیے بہتر کنٹینٹ اس چینل پر لے کے آس رکھوں ابھی میں نے ایک پوسٹ بھی ڈالا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم سارے department میں لڈی سی کی جو پروفائل واپس سے کور کرنے والے ہیں اور جب پچھلی بار ہم نے یہ سیریز سٹارٹ کی تھی تب کچھ department چھوٹ بھی گئے تھے وہ department بھی ہم اس بار کور کرنے کی کوشش کریں گے بٹ اس کے لیے مجھے موٹیویشن چھئی ہے آپ کی طرف سے تو پلیس چینل کو سبسکائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگلی ویڈیو کے لیے اس ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں 100 لائک تو سب سے پہلے ہم اس department میں بات کر لیتے ہیں جو پروفائل کے اوپر یعنی کی LDC کی جو پروفائل کس طریقے کی رہنے والی ہے اگر آپ یہ department جوئن کرنے والے ہیں تو دیکھیں جوئننگ کے بعد میں آپ کو کوئی بھی office allocate کر دیا جائے گا وہاں پہ آپ کو ایک task دیا جائے گا تو اس task پہ basically depend کرتا ہے کی آپ کو کیا کام کرنا ہے بٹ اگر ہم موٹا موٹا دیکھیں تو یہاں پہ دو طریقے کا کام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے accounting اور ایک ہوتا ہے audit اگر آپ کی posting LA office میں ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو audit سے related کام کرنا پڑے گا اور کچھ office ایسے ہیں جو کی accounting کا کام کرتی ہیں جیسے salary وغیرہ deal کرنا کچھ data punch کرنا بہت ساری چیزیں department میں ہو رہی ہیں تو اگر آپ کو ویسا کوئی office ملتا ہے اور اس طریقے کی seat ملتی ہے تو آپ کا کام accounting سے رہے گا کچھ کا concern رہتا ہے field work کو لے کے تو اس department میں اگر آپ LA office join کر رہے ہیں LA office میں آپ کو joining ملی ہے تو آپ کو field work کرنا پڑے گا وہاں پہ field work کتنا ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے LAO کے audit jurisdiction کے اندر میں کتنی unitیں ہیں کیونکہ audit کرنے کے لیے آپ کو ان unit location پہ ویجٹ کرنا پڑے گا بہت لمبا travel نہیں ہوتا ہے بیسکلی جاتھ آپ کو صبح کے time morning کے time unit میں ویجٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا جو lunch کے بعد کے hours ہوتے ہیں وہ آپ کو office میں دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا official work بھی ہم پر نہ ہو LA office کے علاوہ باقی ساری office ہو جب ہیں آپ کا جو work profile ہے totally desk work رہے گا workload کے اگر ہم بات کریں تو moderate type کا work یہاں پر رہتا ہے بہت زیادہ کام آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کسی کسی office میں کسی کسی دن زیادہ کام ہوتا ہے باقی اگر آپ office hours کی بات کریں اس کے اگر آپ آدھے بھی یوچ کر لوگے اچھے سے تو آپ بڑے آرام سے کام نپٹا پاؤ گے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں cgd department میں ldc کے promotion کے بارے میں لیکنے بہت سارے بچے cgd department کو صرف اسی لیے join کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ career growth یعنی کی promotion کافی اچھے ہیں یہاں پہ آپ کے promotion تین طریقے سے ہوتے ہیں پہلی بات normal promotion یعنی کی جو service count کے عدار پر جو آپ کی service لیند ہے اس کے عدار پر جو promotion ہوگا وہ دوسرا جو promotion ہے یہاں پہ departmental exam ہوتی ہے clerk to auditor اس کے basis پہ آپ کا جو promotion ہوتا ہے اور third آپ کا promotion کا طریقہ ہے وہ ہے SAS exam تینوں کے بارے میں ہم discuss کر لیتے ہیں کی کون سے طریقے سے آپ کو کس طریقے کے promotion ملنے والے ہیں پہلا جو طریقہ ہے normal service یعنی کی service length کے حساب سے جو promotion ہوگا جب آپ اس department کو join کر لیں گے اس کے بعد جب آپ کی continue regular service اس department میں 8 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد آپ grade پہ 1900 سے grade پہ 2800 یعنی کی auditor میں promote ہو جاؤ گے 8 سال آپ کو ساتھ بہت زیادہ لگ سکتا ہے but آپ ایک بار باقی کے department دیکھو وہاں پہ 9 سال میں لوگ LDC سے UDC بھی نہیں بن رہے ہیں اور at least آپ ٹھا کر دیے جاتے ہیں ہو جائے گا لے گا پرموٹ 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 تھا جس کا تینور ہوتا ہے تین سال کا تو میں شور تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ تین سال تک مجھے یہ آفیس میں سائد رکھیں گے اس سے پہلے مجھے ٹرانسفر نہیں کریں گے اس کے بعد مجھے کہیں ٹرانسفر کیا جائے گا بٹ اس ٹرانسفر کے بیچ میں یعنی ایک سال میرا کمپلیٹ ہوا ہوگا اس کے بعد میرا ٹرانسفر کر دیا پنجاب فروشور میں اس کے بعد ویدن ون یئر میرا ایکو ٹرانسفر ہوا ہے تو اس دپارٹمنٹ کو اگر آپ آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اچھے سے مائن میں بٹھا لیں کہ اس دپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ایک بہت بڑی پروپلم ہے کچھ اسٹوریز ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں سیر کروں گا ٹرانسفر کے بارے میں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا بٹ سیمپل سی بات ایک لائن میں میں یہ بات بولنا چاہوں گا اس دپارٹمنٹ میں آپ کو آپ کا بیک پیک ہمیشہ کر کے رکھنا پڑے گا ایک طریقے سے کب آپ کا ٹرانسفر ویڈین اسٹیشن اور باہر اسٹیشن پہ آ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے لڑکیوں کے لئے ٹرانسفر میں تھوڑی سی تھوڑی سی سہولی آتا ہے بٹ میں یہ نہیں بولوں گا کی سو پرسنٹ گارنٹی یا پھر سو پرسنٹ وہ یہ سوچ کے آ جائے کہ بھائی میرا تو ٹرانسفر ہو گئی نہیں اس کے بعد میں کچھ اور فیسلیٹیز کے بارے میں بات کر لیتا ہے جو ڈیپارٹمنٹ پروائیڈ کرواتا ہے یا پھر ڈیپارٹمنٹ میں جب آپ جوئن کرتے ہیں تو آپ کو ملے گی یہاں پہ آپ کو میڈیکل کی فیسلیٹی سی جی اچس کی جو فیسلیٹی ہوتی ہے وہ ملتی ہے بٹ اس سے آپ کنفیوج مت ہونا یہ سارے سینٹرل گورنمنٹ ایمپلوئیس کو ملتی ہے ہوسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتے ہو اور وہ بل آپ سمیٹ کرتے ہو ڈیپارٹمنٹ کا وہ ساری چیزیں ریمبرز ہو جاتی ہیں کے علاوہ کینٹین کارڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا جس سے آپ گروسری آئیٹمز پرچیس کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کافی سستی سستی کینٹینز میں مل جاتی ہیں یہ ایک اچھی فیسلیٹی ہے تو جب آپ اس ڈیپارٹمنٹ کو جوئن کریں گے تو آپ کو سی ایسٹی فیسلیٹی ملے گی بہت سارے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کی لکر ملے گا کی نہیں ملے گا نہیں اس ڈیپارٹمنٹ میں جو آپ جوئن کریں گے تو لکر والا کارڈ آپ کو نہیں ملے گا صرف گروسری آئیٹمز آپ کھری سکتے ہیں اب بات کر لیتا ہے اس ڈیپارٹمنٹ میں سیلری دیکھیں سیلری ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی بیسک پہ اور جو آپ کی لوکیسن ہے اس کے اوپر جب آپ جوئن کرتے ہیں تو آپ کی گریڈ پہ 1900 رہے گی اور آپ کی بیسک پہ رہے گی 1900 اس کے حساب سے کرنٹ ڈی اے کو لے کے اور ایک سٹی میں اگر آپ کو جوئننگ ملتی ہے تو آپ کی انہینڈ سیلری بنے گی لگ بک 34000 کے اس پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اس ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں سیر کرنا چاہتا ہوں بٹ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے فائنل ورڈکٹ دیکھیں اگر آپ ایک ایسا دپارٹمنٹ چاہتے ہیں جہاں پر پرووسشنل ایسپیکڈ کافی بڑھیا ہو تو اس ڈپارٹمنٹ کو بے فکر ہوکے جوئنن کرسکتے ہیں باقی ڈپارٹمینڈ جہاں پر ایسی ایسے ایک brains rebellion نہیں ہو رہا ہے جہاں پر دپارٹمنٹ اسےhington ninguém ہو رہی ان کو اگر دیکھیں ان سے compare کرے lob پرووسشنل اسپیکڈ کافی بڑھیا ہے اور اگر آپ ایک ایسا department چاہتے ہیں جہاں آپ کو stability چاہتے ہیں آپ وہاں پہ settle ہونا چاہتے ہیں یا پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے میری home location مل جائے یا پھر آپ کا home estate مل جائے تو اس department سے دور رہیے اگر initially آپ کو آپ کا home estate مل بھی جاتا ہے تو جروری نہیں وہاں پہ آپ کتنا stay کر پا ہوگے transfer اس department کا بہت بڑا concern ہے اگر آپ stability چاہتے ہیں آپ کے life میں stable ہو کے آپ رہنا چاہتے ہیں کسی ایک location پہ تو اس department سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہی ہے last میں لڑکیوں کے کئی سارے question آتے ہیں کہ girls کے لیے کوئی problem ہے کہ اس department میں دیکھیں کوئی problem نہیں ہے even جہاں پہ field work ہوتا ہے LA offices میں وہاں بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی پوری ایک team جاتی ہے آپ کے ساتھ میں اور آپ کو proper convenience وغیرہ سارا provide کروایا جاتا ہے واپس سے آپ کو office drop کیا جاتا ہے تو آپ کو اس department میں join کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی پھر وہی بات میں بولوں گا آپ کی family رہے گی اس کے بعد جب آپ کی family بڑی ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کو transfers دیکھنے پڑے تو پھر آپ کو دکت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس department میں لڑکیوں کے لیے کوئی دکت نہیں ہے تو چلیے اس ویڈیو کو یہی پہ خدم کرتے ہیں اگر آپ کے question رہتے ہیں کہ اس تو comment box میں آپ پہنچ سکتے ہیں اگر question جادہ آتے ہیں تو میں ان question کو اٹھا کے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا باقی جو department ہے ان کی جو profile کی ویڈیوز بھی جلدی آئیں گی بس آپ تھوڑا سا support دکھائیے تاکہ کہ مجھے بھی motivation ملے سچ میں کافی effort جاتا ہے ایک ویڈیو کے پیچھے کئی سارے گھنٹوں کی مہنت ہوتی ہے تو تھوڑا کوشش کریے مجھے بھی motivate کرنے کی تاکہ میں اچھے سے آپ کے لیے ویڈیو لا سکوں باقی آپ کا کوئی suggestion رہتا ہے تو please let me know in the comment section ملیں گے پھر کسی next ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے مہترم بابائے مجھے بھی چھے پھر کسی next ویڈیو میں نئے